بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین بہت انرجی کے ساتھ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں نے پھر سے ریڈنگ آن کر دی ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگ بھی سب آکے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کا نام ہے طبعیل صادق علیہ السلام اور اس کتاب کا یہ ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر سیونٹین ہے اور ہم پیج نمبر ٹو ہنڈرینڈ سیونٹین سے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں سب سے پہلے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انار سے علاج آئیے جانتے ہیں اسی طرح جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں ہر ٹوپک کے اوپر پوائنٹس میں بات بتائی ہوئی ہے تو اس کا پوائنٹ نمبر ونے کے حضرت امام چافر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میٹھا انار کھاؤ کیونکہ اس کا ہر دانہ جب کسی مومن کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے بیماری کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ شیطانی وصفصوں کو دور کر دیتا ہے کتاب کا نام ہے کافی جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر 354 اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انار کو اس کی پیلے رنگ کی جلد یعنی حل کی جلی جو دانوں کے اوپر ہوتی ہے اس کے ساتھ کھاؤ کیونکہ یہ میدہ صاف کرتا ہے اس کا ہر دانہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ دل کو حیات اور روح کو نورانی اور چال اس دن تک شیطانی وصفصوں سے دور رکھنے کا سبب بنتا ہے اور یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے موسوہ امام صادق علیہ السلام اور آپ کو یاد ہے نا ہم نے موسوہ کے معنی جان لیے تھے کیا انسیکلوپیڈیا موسوہ امام صادق علیہ السلام جز نمبر 9 اور صفحہ نمبر 750 اب اگلا ہے پوائنٹ نمبر 2 پڑھنے ہم جا رہے ہیں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں مزاج کو اعتدال میں رکھتی ہیں کون سی بھلا لکھا ہے نمبر 1 سورانی انار یعنی سورہ اراق کا ایک علاقہ ہے وہاں کا انار نمبر 2 کچھا کھجور نمبر 3 بنفشا اور نمبر 4 ہے کاسنی اور یہ ہم کتاب کا حوالہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بحار الانوار جل نمبر 66 صفحہ نمبر 154 اب پوائنٹ 3 ہے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں دو چیزوں کا ہر ایک کے پیٹ میں جانا بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ہر خرابی کو دور کرتی ہیں اور دو چیزیں بری ہیں اگر کسی کی پیٹ میں جائیں تو ہر اچھی چیز کو خراب کر دیتی ہیں اور دو اچھی چیزیں کون سی ہیں بھلا آئیے بلکے پڑھتے ہیں نمبر 1 انار اور نمبر 2 گرم پانی اب اس کے آگے لکھا ہے کہ لے کے دو فاسد چیزیں ٹکڑے کیا ہوا گوشت اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 314 ہم نے پیج نمبر 217 مکمل کر کے اب ہم پیج نمبر 218 پر آگے ہیں اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے یہ دیکھئے جی منقہ سے علاج آئیے مل کر جانتے ہیں پوائنٹ 1 امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن ناشتے میں 21 دانے سرخ منقہ کھاؤ یہ موت کے سوا تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اور یہ کتاب کا حوالہ ہے کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 351 پوائنٹ 2 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص منقہ کے 21 دانے کھاتا ہے وہ ہر بدنی مسئیبت سے محفوظ رہے گا باہ سبحان اللہ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی پہلے دن 21 سرخ منقہ کھاتا ہے خدا اس سے تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور آئیے حوالہ کتاب کا بھی میں آپ کو بتاتی چلیں یہ ہے بہار الانبار جل نمبر 66 اور صفحہ نمبر 153 اب اس کے بعد کیا ہے ہیڈنگ اب یہ دیکھئے ذرا اب ہے کاہو سے علاج یہ دیکھیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں لکھا ہے پوائنٹ 1 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کاہو کھاؤ کیونکہ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور حوالہ ہے کتاب کا نام ہے کافی جل چھے اور صفحہ نمبر 367 اور کاہو کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ کاہو کسے کہتے ہیں سلات کا پتہ اس کو کاہو کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا کلیر ہو گیا اب جناب اگلی ہیڈنگ ہے بینگن سے علاج واجیوہ ہمیں جس میں پوائنٹ 1 لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بینگن کھاؤ کیونکہ یہ بیماری کو دور کرتا ہے اور نقصان دے نہیں ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 373 اچھا اب آگے چلتے ہیں بینگن سے علاج کا ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد دیکھئے کاسنی سے علاج واجیوہ اور کاسنی کیا چیز ہے کاسنی ہے ایک مفید سی سبزی ہوتی ہے یہ حاشیے میں لکھا ہے اچھا اب اس میں پوائنٹ 1 ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں گرم زمین پر رکھنے سے تب گئے چنانچے رسول اللہ نے کاسنی کے پتے پر پیر رکھے تاکہ درد اور سوزش ختم ہو جائے اور کاسنی کے لیے دعا فرمائی یہ کاسنی کتنی بابرکت ہے اچھا یہاں پہ حوالہ ہے کتاب کا کتاب کا نام ہے کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 367 اب ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 219 پر اب پوائنٹ نمبر 2 ہے جو کہ کاسنی کے حوالے سے ہے اس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خرف خرفہ سے زیادہ قیمتی اور مفید زمین پر کوئی پودا نہیں ہے اور یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سبزی ہے اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 367 اب اگلی ہیڈنگ دیکھئے کلونجی سے علاج ہم سب کے کچن میں ہوتی ہے اب کلونجی سے علاج کے بارے میں پہلا پوائنٹ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے متعلق فرمایا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرز اور درد سے شفا ہے پوائنٹ 2 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام دردوں اور تکالیف کا علاج کلونجی میں ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کتاب موصوع امام صادق جز نمبر 9 صفہ نمبر 750 تو جی چلیے آگے چلتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے پوائنٹ 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کلونجی تمام بیماریوں کا علاج ہے اور کلونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی پوچھا گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر مل ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ یہ کلونجی ہے پھر فرمایا کہ اگر یہ بات کرنے والے میرے سامنے ہوتے ہیں تو میں انہیں بتاتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین چیز سبزی یا کھانا یا پھل لاؤ تو وہ کلونجی لے کر آتے تھے اور یہ حوالہ ہے کتاب بحار الانبار جل نمبر 62 اور صفہ نمبر 228 یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب آئیے پڑھتے ہیں پوائنٹ فور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اندرونی درد اور تکلیف کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شہد قشر بت لو اور اس میں کالی میرچ کے تین یا پانچ یا سات دانیں ڈالو اور پی لو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے مدینہ کے ایک شخص نے حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے اور اس نے ہمارے لئے فائدہ نہیں دیا فیج 220 تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور منافقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نالانے والوں کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانبار جل نمبر 62 اور صفحہ نمبر 72 یہ ہو گیا اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ اسے پیشاپ کرتے وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر کلونجی کا استعمال کرو اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانبار جل 62 صفحہ نمبر 229 اب پوائنٹ 6 پڑھتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلونجی تمام بیماریوں کا علاج ہے چنانچہ میں نے بخار سردرد آنکھوں اور درد آنکھوں میں درد پیٹ میں درد اور ساری تکلیف کے لیے اس سے استعمال کیا ہے اور خدا نے مجھے اس سے شفاعتہ کی ہے اور یہ ہے پوائنٹ ہم یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہے کتاب کا حوالہ بحار الانبار جل نمبر 62 صفحہ نمبر 229 پوائنٹ 7 پڑھتے ہیں پوائنٹ 7 پہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی سے اپنا علاج کرو کیونکہ جو چیز موت کو ٹالتی ہے وہ کلونجی ہے اور یہ ہے کتاب حوالہ بحار الانبار جل نمبر 62 صفحہ نمبر 218 اب پوائنٹ 8 ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ کلونجی میں کیا ہے تو وہ ہر ایک مسقال کلونجی کو دو مسقال سونے کے برابر خریدتے کلونجی چمبل پھل بری پاگلپن پاگلپن فالج اور لقوے سے بچاتا ہے سرخ منقع کے جس میں بیج نہ ہوں اس کو سیاہ اور زرد حلیلہ ہی لام یہ لام ہے حلیلہ کابلی میں ملایا جائے اور سونے سے پہلے تین درم دال رے میں وزن کے برابر کھایا جائے اور یہ بہترین دوا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ بھی میں بتا دوں بحار الانبار جل نمبر 62 ٹو اور صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پہ ہم یہاں پہ حوالہ ہے اب آئیے پوائنٹ نائن پڑھ لیتے ہیں پوائنٹ نائن میں ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھٹکیوں والے دودھ سے دور رہو کیونکہ یہ گرم مزاج اور جلن پیدا کرتا ہے کلونجی کے ساتھ علاج کرو کیونکہ اگر کچھ بھی موت کو دور کرتا ہے تو وہ کلونجی ہے آئیے اب ہم اس کتاب کو پڑھتے دیں صفحہ نمبر دو سو اکیس پر آگئے ہیں لکھا ہے اگر میتھی کے ساتھ علاج کرو اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ ان کے لیے میتھی میں کیا فوائد ہیں اس کے ساتھ اپنا علاج کرتے اگرچہ وہ اس کے وزن کے برابر سونا ہی کیوں نہ دیتے اور یہ ہے حوالہ کتاب حرول انبار جلد نمبر سکسٹی ٹو صفحہ نمبر ٹو تھرٹی تھری اب آئیے جانتے ہیں کہ پوائنٹ ٹین میں کیا لکھا ہے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میتھی کا استعمال کرو اگرچہ تمہیں اس کے وزن کے برابر سونا ہی کیوں نہ دینا پڑے اور یہ ہے کتاب حوالہ بحرول انبار جلد نمبر سکسٹی ٹو صفحہ نمبر ٹو تھرٹی تھری اب اگلی ہیڈنگ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا وہ ہے چاول بنفشہ اور زیتون سے علاج آئی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں پوائنٹ ون امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس تمہاری طرف سے چاول اور بنفشہ سے زیادہ محبوب تر چیز کچھ نہیں آتی آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں شدید تکلیف میں مبتلا اور اس حالت میں مجھ پر الہام ہوا کہ میں چاول کھاؤں تونچہ میں چاول دھون توئے واو نون چے ہے تونچہ پتہ نہیں اس کو کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تونچہ میں چاول دھونے کے بعد خوش کر کے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اس کی کچھ مقدار زیتون کے تیل میں بھونے اور میرے پاس لائیں چاول کے استعمال کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اب مجھ میں کوئی درد محسوس ہو رہا ہے خدا نے اس درد کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 341 آئیے اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں یعنی پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو سال یا اس سے زیادہ عرصے سے بیمار تھا تو خدا نے مجھ پر الہام کیا کہ میں چاول کھاؤں میں نے حکم دیا کہ چاول لائے جائیں چنانچہ چاول دھوئے گئے اور خوش کر کے آگ پر رکھے گئے کچھ چاولوں کو پیس لیا گیا چنانچہ میں نے بغیر پیسے ہوئے چاولوں کو بھی کھایا اور پیسے ہوئے چاولوں کو لکمہ لکمہ کر کے کھایا اور حوالہ ہے کتاب کا نام ہے بحار الانبار جل نمبر 66 اور صفحہ نمبر 260 اگلی ہیڈنگ ہے پنیر اور اخروٹ کے اکھٹا کھانے سے علاج اتنے مزے مزے کی چیزیں ہیں نا سامین آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں پوائنٹ ون لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پنیر اور اخروٹ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو دوا ہوتے ہیں اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو تکلیف اور درد کا باعث ہوتے ہیں اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر 6 اور صفحہ نمبر 340 کا اور ہم آگے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ پوائنٹ نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پنیر اور اخروٹ کے ایک ساتھ ہوں ان میں علاج ہے اور جب وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک میں درد ہے یہ دوبارہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن سائرہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے اور الگ کتاب کا حوالہ ہوتا ہے یہاں پر کتاب کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے کافی اور جل نمبر 6 صفحہ نمبر 340 اس کے بعد پوائنٹ 3 پڑھتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا شدید گرمی میں اخروٹ کھانا جسم کی گرمی اور جسم کے زخموں کو متحرک کرتا ہے لیکن سردیوں میں اسے کھانے سے گردے گرم ہو جاتے ہیں اور یہ سردی کا خاتمہ کرتے ہیں اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی نہیں یہ تو حوالہ ہے کتاب کافی جی اور جل نمبر 6 صفحہ نمبر 340 چلیے پوائنٹ 4 پڑھتے ہیں لکھا ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے فنیر کے بارے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ اس میں درد اور تکلیف ہے اور اس میں کوئی علاج نہیں ہے جب رات ہوئی وہی شخص امام صادق کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ دستر خان پر پنیر موجود ہے اس شخص نے پوچھا میری جان آپ پر پربان ہو صبح میں نے پنیر کے بارے میں پوچھا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں درد اور تکلیف ہے اور اس میں کوئی علاج نہیں ہے لیکن اب میں آپ علیہ السلام کے دستر خان پر پنیر دیکھ رہا ہوں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پنیر صبح کو نقصان دے اور رات کو مفید ہے اور اس سے کمر کا پانی بڑھ جاتا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو چھالیس اب اگلی ہیڈنگ دیکھئے کتی مزدار ہے لکھا ہے نمک سے علاج واہ واہ مزا آ گیا یہ جانتے ہیں پوائنٹ ون امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمک میں ستر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے سیونٹی ٹائپس اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ نمک میں کیا کیا خصوصیت ہے تو وہ نمک سے علاج کرتے اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جل نمبر سکسٹی سکس صفحہ نمبر تین سو اب آئیے ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیش ٹو ٹوئنٹی تری پر پوائنٹ نمبر ٹو لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرتا ہے ستر بیماریاں کہ جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے دور ہو جاتی ہیں اور یہ ہے کتاب کا حوالہ بحار الانوار جل سکسٹی سک صفحہ نمبر تری نائنٹی فور اگلا پوائنٹ تھری ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنا کھانا نمک سے شروع کرو اگر لوگوں کو صرف یہ معلوم ہوتا کہ نمک میں کیا ہے تو وہ نمک کو تریاغ پر ترجیح دیتے اور جو کوئی اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرتا ہے ستر بیماریاں کے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے دور ہو جاتی ہیں پھر لکھا ہے تریاغ کچھ دماؤں کو پیس کر شہد میں ملایا جاتا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب موسو امام صادق جز نمبر نائن صفحہ نمبر سیون تھرٹی آگے چلتے ہیں پوائنٹ فور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی غزہ کا آغاز نمک سے کرنا چاہیے اس سے بہتر قسم کی بیماریاں ختم اس سے بہتر بہتر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہم نے حوالہ میں آپ کو بتاؤں بحار الانبار جل نمبر سکسٹی سکس صفحہ نمبر ثری نائنٹی سیون اب پانچوہ اور آخری پوائنٹ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو اور کھانے کا اختتام بھی نمک سے کرو اس میں بہتر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے اور یہ کتاب موصول امام صادق کا حصہ ہے جز نمبر سکس صفحہ نمبر چھے سو سترہ یوں ہم نے یہ چپٹر ہی مکمل کر لیا یعنی کہ فصل پنجم مکمل ہو گئی جو چپٹر فائف تھا باب پنجم اب ہم آگئے ہیں الحمدللہ فصل ششم پر یعنی چھٹے چپٹر پر باب پر اور یہ ہے پیش ٹو ٹوئنٹی فور اور ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں جو مین ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ ہے دودھ اور مختلف قسم کے تیل سے علاج آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے تلبینہ سے علاج تیل آم بے یہ نون ہے اس پر پوائنٹ وان ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز انسان کو موت کے مقابلے میں فائدہ پہنچاتی تو وہ تلبینہ ہے پوچھا گیا تلبینہ کیا ہے رسول اللہ نے تین بار دور آیا اور فرمایا شوربائی ہمراہ بشیر شوربائی ہمراہ بشیر اور یہ کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 321 پوائنٹ ٹو ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تلبینہ دل سے غم کو دور کرتا ہے جس طرح انگلیاں پیشانی سے پسینہ ہٹاتی ہیں اور یہ ہے کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 320 کا حوالہ اگلی ہیٹنگ ہے گائے کے دودھ اور گھی سے علاج آئیے جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا گائے کا دودھ دوا ہے اور اس کا گھی شفا بخش ہے لیکن اس کا گوشت بیماری کا سبب بنتا ہے گائے کا گوشت اور یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 311 اس کے بعد پوائنٹ ٹو ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا گوشت بیماری کا سبب بنتا ہے اور اس کا گھی شفا بخش ہے اور اس کا دودھ دوا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 159 اب اگلا پوائنٹ ٹری پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا دودھ شفا بخش ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب مکارم الانوار جل نمبر 66 صفحہ نمبر 103 اور اب ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 225 پہ پوائنٹ 4 ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا گائے کا گھی شفا بخش ہے اور یہ کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 335 کا حوالہ ہے پھر پوائنٹ 5 آگیا زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میری جانا آپ علیہ السلام پر قربان وہ کونسی چربی ہے جو ہمارے جسم سے بیماری باہر نکال دیتی ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے کی چربی ہے اے زرارہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا اور یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 کا حوالہ اب پوائنٹ 6 پڑھتے ہیں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جتنی گائے کی چربی کھاتا ہے اس کے جسم سے اتنے ہی امراض نکل جاتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چربی سے مراد گائے کی چربی ہے اب یہ ہے کتاب محاسن صفحہ نمبر 465 کا حوالہ آئیے پوائنٹ 7 جانتے ہیں لکھا ہے جابر بن عبداللہ نے حضرت امام صافر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم بیماری کا علاج کریں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کا علاج کرو کیونکہ خدا نے کوئی تکلیف نہیں بھیجی جب تک کہ وہ اس کا علاج نہ بھیجے لہٰذا گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ گائے ہر درخت سے کھاتی ہے اچھا جی یہاں پر پوائنٹ ہے کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر 66 اور صفحہ نمبر 99 اس کے بعد آگے چلتے ہیں یعنی کہ پوائنٹ نمبر 8 لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ گائے ہر درخت کا پودا کھاتی ہے اور حوالہ ہے کتاب کا فی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 337 اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 226 پر آگے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر 9 لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی جتنی گائے کی چربی کھاتا ہے اس کے جسم سے اتنے ہی امراض نکل جاتے ہیں اور اس میں حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 اس کے بعد پوائنٹ 10 ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت اور چربی کا ذکر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ٹکڑا بھی میدے میں جانا جاتا ہے تو وہاں شفا جنم لیتی ہے اور اس جگہ سے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب ایون الاخبار الرزا اور جلد نمبر دو صفحہ نمبر 41 آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں اب اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 12 جناب اس میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین سے روایت ہے کہ گائے کا گھی دوا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ یہ میں دیکھ لیتی ہوں جی نہیں جو اس سے پہلے پڑھا تھا ایون الاخبار والا پہلے پڑھا تھا اس کے بعد گیاوہ پوائنٹ جو تھا جس میں تھا کہ گائے کا گوشت ہاں یہ تو پڑھا ہے نہیں ہم نے 11 پوائنٹ جناب 11 پوائنٹ پہلے پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین سے روایت ہے کہ گائے کا گوشت بیماری کا سبب بنتا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب مہاسن صفحہ نمبر 462 اور اس کے آگے چلتے ہیں اس سے آگے تھا وہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں پوائنٹ 12 کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین سے روایت ہے کہ گائے کا گھی دوا ہے اور یہ ہے کتاب کا حوالہ پوائنٹ 13 پڑھنے کے لئے لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین سے روایت ہے کہ گائے کا گھی دوا ہے اور سردیوں کے نسبت گرمی میں اس کا استعمال بہتر ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس جیسی شفایاب کوئی چیز جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کافی جن نمبر 6 صفحہ نمبر 335 اب آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ وڑی مزیدار ہے آپ کو بتاتی ہوں آپ کو بھی جستو جہوڑی ہوگی لکھا ہے بڑھوں کے لئے دیسی گھی کا استعمال مکروح ہے واہ جی واہ یہ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی بتانا چاہیے پوائنٹ 1 لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا گھی گائے کا گھی ایسی چیز ہے کہ اس جیسی مفید کوئی چیز جسم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی لیکن میں اسے بڑھوں کے لئے نمبر 6 صفحہ نمبر 335 اگلا لکھا ہے پوائنٹ نمبر 2 اسی میں لکھا ہے حماد بن عثمان نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی حضور حاضر خدمت تھا کہ عراق کا ایک بڑھا آدمی امام علیہ السلام سے بات کر رہا تھا امام نے فرمایا ہے تم اپنی زبان کی نوک سے کیوں بات کر رہے ہو اس نے عرص کیا میرے اگلے دانت گر گئے ہیں اس لئے میں اس طرح بات کر رہا ہوں ہم آگئے ہیں پیش 227 ان پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے باقی دانت گر جائیں گے تو پھر کس طرح کھانا کھاؤ گے امام علیہ السلام نے فرمایا لَهَلَوَلَا قُوَاتِ اللَّهِ بِاللَّهِ پڑھا کرو پھر لکھا ہے پھر فرمایا کہ تردید بریکٹ میں ہے کہ گوشت پیاز آلو اور چنے سے بنا ہوا سالن کھایا کرو کیونکہ یہ مفید کھانا ہے اور گائے کا گھی گائے کے گھی سے دور رہو کیونکہ بوڑھوں کے لئے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفہ نمبر 335 کا حوالہ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پچاس سال کی عمر تک پہنچ جائے تو وہ کائے کا گھی سے بنی ہوئی چیز کھا کر نہ سوئے پھر اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر نہیں ساری یہ تو مجھے کتاب کا حوالہ آپ کو دینا ہے کافی جلد نمبر 6 صفہ نمبر 335 اور اس کے بعد اگلا اگلا ہمیں پوائنٹ پڑھنا ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 4 کے ریان کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کے لئے حلوہ لاؤں تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلوہ میرے لئے لے کر آؤ وہ دیسی گھی میں بنا ہوا ہونا چاہئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیسی گھی کتنی اچھی خوراک ہے لیکن میں اسے بوڑوں کے لئے مفید نہیں سمجھتا اور سردیوں کے نسبت گرمی میں اس کا استعمال بہتر ہے اور اب یہ ہے کتاب کا حوالہ بیہار الانوار جلد نمبر 66 صفہ نمبر 88 اب اگلی ہیڈنگ سنی ہے تو اس کو پڑھ کے پہلے مجھے ہسی آئی حالانکہ ہسنے کی کوئی بات نہیں تھی لکھا ہے گدی یعنی کہ مادہ اس کے دودھ سے علاج ہاں جی اب پوائنٹ ون ایس این یہ سوال ایس بن قاسم نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ زہر کا کھانا کھایا امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے تو میں نے کہا نہیں پیش تو ٹو ٹوئنٹی ایٹھ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گدی کے دودھ سے بنا ہوا دہی ہے اور میں نے اسے ایک مریض کے لئے بنایا ہے اگر تم اسے کھانا پسند کرو تو اسے کھا لو اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 338 اگلی اگلا پوائنٹ ہے لکھا یحیٰ ابن عبداللہ نے کہا کہ میں امام صادق علیہ السلام کی حضور حاضر خدمت تھا جو ہمارے لئے کچھ پیالے لے گئے تھے امام علیہ السلام نے ان پیالوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مادہ گدھی کی دودھ کا دہی ہے اور جو میں نے اپنے ایک مریض کے لئے بنایا ہے تم میں سے جو کوئی کھانا چاہے اسے کھالے اور جو نہ کھانا اور جو نہ کھانا چاہے نہ کھائے اور اس میں حوالہ ہے کتاب کافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 339 یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب پوائنٹ 3 ہے کہ اللہ نام ہے یہ اللہ بن یعقوب این لام علیف اور حمزہ اللہ بن یعقوب نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے گدھی کے دودھ سے علاج کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اور یہ ہے کتاب تب بل آئمہ صفحہ نمبر 63 کا حوالہ پھر پوائنٹ 4 ہے امام صادق علیہ السلام سے گدھی کے دودھ سے علاج کے بارے میں سوال کیا تو امام نے گدھی کے دودھ سے علاج کرنے کی اجازت دے دی اب ہم یہ کتاب کا حوالہ بھی بتا دوں یہ ہے مستدرک جل نمبر 16 اور صفحہ نمبر 378 اور پھر بہار نہیں ساری یہی ہے بس صفحہ نمبر بتا دیئے میں نے آپ کو اب ہم اس کے بعد اگلی ہیڈنگ پہ جا رہے ہیں لکھا ہے دودھ پلانے والی اونٹنی کے دودھ سے علاج لکھا ہے پوائنٹ 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ رضی اللہ لکھا ہے نے کامول کافلیف میم و علام کامول سے نقل کیا ہے کہ میں نے موسیٰ بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ میں نے بوڑھوں سے سنا ہے کہ دودھ پلانے والی اونٹنی کا دودھ اب کے اس روایت میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ دودھ پلانے والی اونٹنی کا دودھ جسم کو صاف کرتا ہے اور بدن کی گندگی اور میل کو چیل کو دور کرتا ہے اور جسم کو دھوتا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب بہار الانوار جن نمبر 66 صفحہ نمبر 95 کا اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آگئے اگلے سطحے پہ بھی آگئے اور ہیڈنگ بھی اگلی ہے اور بڑی اچھی سی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ بھی بتاتی ہوں پہلے صفحہ سن لیجئے پیش 229 اور ہیڈنگ بارش کے پانی سے علاج یہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے بڑے کہیں مستنت کتاب سے ملے تو آئیے مل کر جانتے ہیں پوائنٹ ون امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کا پانی پیو یہ جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے خدا تعالی نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے صاف سترا کر دے اور شیطان کی ناپا کی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں میں دھارس بند جائے اور اس سے تمہارے قدم جمع دے اور میں جیسے بتایا تھا کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ہے صحابہ نے ارز کیا کہ اگر آپ ہمیں سکھائیں سکھائیں تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آبِ نیسان لو اچھا آبِ نیسان لو اور یہ ہم نے حوالہ میں آپ کو بتا دوں حوالہ ہے کتاب نہیں نہیں سوری حوالہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ہاشیہ میں لکھا ہے کہ آبِ نیسان وہ بارش کا پانی جو نیسان کے مہینے میں آسمان سے برستا ہے اب لکھا ہے آبِ نیسان لو اس سے آگے لکھا ہے یعنی ہاشیہ کے پڑھنے آبِ نیسان لو اور اس پر سورہ ہم عید الکرسی کافرون اور آلہ اور اسی طرح سورہ نصر فلق اور توحید کو ستر مرتبہ تلاوت اس کی کرو اور پھر لا الہ الا اللہ والاہ اکبر وصل اللہ علیہ محمد والے محمد ستر بار پڑھو اور سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ اللہ اکبر ستر بار پڑھو اور پھر مسلسل سات دن تک صبح کے وقت گھونٹ اور رات کے وقت گھونٹ گھونٹ پیو پھر فرمایا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو بھی یہ پانی پیے گا اس کے جسم سے بیماریوں اور تکالیف بیماریوں اور تکالیف دور ہو جائیں گی اور اس کے موں سے خوشبو آئے گی اور اس کا بلغم ختم ہو جائے گا اور اسے پینے کی کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہو پیو ہوا گیس اسے پریشان نہیں کرے گی وہ فالج کا شکار بھی نہیں ہوگا اور کمر پیٹ اور ناف کے امراض میں مبتلا نہیں ہوگا اسے سینے کی سوزش کا خوف بھی نہیں ہوگا پیشاب کی تکلیف کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور جسم کی خارج سے محفوظ رہے گا تاؤن جزام اور برس میں مبتلا نہیں ہوگا آنکھوں میں سیاہ پانی نہیں آئے گا اور اس کا دل آجزی پسند ہوگا اور خدا اس پر رحمتیں ہزار رحمتیں اور ایک ہزار مغفرتیں بھیجتا ہے انکار شرک خودغرضی کاہلی ناکامی کمزوری خوف بزدلی اور دشمنی اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اس کی رگوں سے درد اور بیماری کو دور کر دیتا ہے اور وہ درد جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس کی بیوی حاملہ ہو جائے اور اسے بیٹا تک کیا جائے جو شخص قید میں ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پیے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے جلا جائے گا اور اگر کسی کو سردرد ہو تو اس کا سردرد دور ہو جائے گا اور خدا کے فضل و کرم سے اس کی تمام بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جل نمبر سکسٹی سکس اور صفہ نمبر فور سیونٹی ایٹ جی تو سامعین اب اجازت دیجئے پیش ٹو تھرٹی کے اوپر ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے یہ اس کے بعد اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ